میں رضا علی آبدی ہوں لندن سے مخاطب ہوں اردو دنیا سے خطاب کر رہا ہوں اور یہ کہتے ہوئے مجھے کتنے خوشی ہوتی ہے کہ برطانیہ میں مجھے رہتے ہوئے پچاس سال ہونے والے ہیں اور یہاں رہ کر میں نے اردو کو جتنے گول سے قریب سے اور تھیان سے دیکھا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اردو کسی زبان کا نام نہیں اردو تحصیب کا نام ہے لوگ کہتے ہیں یہ زبان ہے میں کہتا ہوں یہ دنیا میں ہزاروں زبان ہیں اور اکثر کا نام سنتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس علاقے کی کس ملک کی کس قومیت کی زبان ہے پیشمار زبانیں ہیں سب کے ساتھ کوئی علاقہ وابستہ ہے اردو کا نام لیا جایا تو اس کے ساتھ کوئی سلزمین کوئی قوم کوئی علاقہ وابستہ نہیں جب انگریز ہندوستان آئے انہوں نے ہی دیکھا کہ ہر علاقے کی ایک زبان ہے یہ ایک عجیب زبان ہے جو پورے ہندوستان میں بولی جارہی ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے کیا نام ہونا چاہیے یہ مسئلہ ان کے سامنے بھی رہا ہوگا اور بچہ طور پر وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ اس کا نام ہندوستان کی مناظبہ سے ہندوستانی ہونا چاہیے چنانچہ بہت عرصے تک ہماری زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں ہندوستانی کہلائی اسی نام سے قدر ہوئی اس کی اسی نام سے اس کی دربی جو اشاعت ہوئی اردو کتابوں اردو تباعت شروع ہوئی اردو چھاپا خانہ بنایا گیا اردو کے حروف تیہ شدہ اصول کے تحت مرتب کیے گئے ہندی آوازوں کے ڈال ڈے ڈھا بھا کیسے لکھا جائے یہ تیہ ہوا یہ سارے کام انگریزوں کے زمانے میں ہوئے اور پھر اردو کتابوں کی تباعت شروع ہوئی اور باہر باہر ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھ ساتھ میں اور کلیات میر چھاپی انہوں نے اور قرآن کا عبدالقادر دیلوی کا ترجمہ چھاپا کیونکہ وہ نفیس سلیس اردو میں سلیس اردو کے پیچھے ان لوگوں نے بڑا کام کیا اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے تو میں یہ اس نتیجے پہ پہنچاؤں اردو کسی زبان کا نام نہیں بلکہ تحزیب کا نام ہے اور ایسی تحزیب جس میں بہت سے عوامل شامل ہو تمدن دمیز سلکہ کرینا رکھ رکھاؤ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اورنا پہننا رشتے مراسم قربتیں رفاقتیں نزاقتیں آرائش ہیں آسائش ہیں اور سب سے بڑھ کر عام زندگی کی بولی ٹھولی بات چیز اظہار لبالہجہ گھردو گھتوار یہ سب چیزیں ہیں جسے ہم اردو کہتے ہیں یہ دراصل ایک تحزیب ہے جس کا یہ نام ہے جسے ہم اردو کہتے ہیں اب اس کی جو شہر شہر اردو کانفرنسیں ہو رہی ہیں کسی دی ایک تحزیب کانفرنس بھی ہونا چاہیے جس میں اس سارا رکھ رکھاؤ کی نمائش ہو اور اس کا اظہار ہو جو اردو سبا بستا ہے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ بہت آسان ہے ایسے ہونے چاہیے اردو زبان کے بارے میں یہ کہتے ہوئے جی دکھتا ہے کہ اس پر مشکل وقت پڑا ہے میں برطانیہ میں ہوں یہاں سن ساٹھ باسٹھ میں لوگ ہماری طرف کے بڑی تعداد میں آئے اپنے ساتھ اردو سبان لائے اردو روایات لائے ان کے ساتھ اس نسل کے ساتھ ہی زبان رہی پھر مشکل وقت پڑا وہ نسل رفتہ رفتہ دنیا سے اکتی گئی اب یہاں بچے ہیں نئی نسل ہے تیسری نسل ہے انگریزوں کی طرح انگریزی بول رہی ہے ان سے اردو نہیں بولی جاتی بولتے ہیں تو تامل اس میں ہوتا ہے تو یہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے یہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے اس میں کوئی جابر نہیں ہے ہم نے اپنے بچوں پر بھی کوئی جابر نہیں کیا کہ وہ جیسے بھی بنا اردو بولیں اب صورتحال یہ ہے میرے اور میرے نسل کی تمام لوگوں کی کہ ہم بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں وہ ہمیں انگریزی میں جواب دیتے ہیں انہیں یقین ہے کہ ان کی انگریزی ہمارے سمجھ میں آ جائے گی اور یہ غنیمت ہے کہ ہماری اردو ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ ہے یہ تمام چیزیں فاست اور اردو کی لطافت اور اس کا سلیقہ اس کا رکھ رکھاؤ اس کا احترام ہونا چاہیے اردو بولنے میں اب ہم لوگ عجیب کاروائیاں کرنے لگیں مثال کے طور پر جی نہیں چاہتا اس طرح کوئی اردو بولے آپ ہمارے گھر آؤ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ نہیں بھلا لگتا کانوں کو بھلا نہ لگے تو وہ درست نہیں وہ صحیح نہیں لاک کہیں آپ صحیح ہیں لیکن جو کانوں کو بھلا نہ لگے وہ صحیح نہیں یہ تیشدہ اصول ہے آپ ہمارے گھر آؤ کوئی بات نہیں بنی آپ ہمارے گھر آئیے آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے ایک دم پورے محول پہ ایک شایستگی چھا جاتی ہے اس رویے اس بول چال کے ساتھ اسی طرح ایک اور چیز ترک کرنے کی ضرورت ہے آپ یہ کام کریں آپ صبح جلدی اٹھا کریں آپ روز ولزش کیا کریں نہیں آپ یہ کام کیا کیجئے صبح جلدی اٹھا کیجئے روز ولزش کیا کیجئے یہ آپ کے لئے بھی ہوگا اور ہماری چھوٹی سی نفیس کم عمر ابھی تو نو عمر ہے تین سو چال سو سال پرانی بھی نہیں ہوئے اردو اس کے حق میں یہ براچہ ہوگا اردو کا اعترام کیجئے اردو کو پیار سے پالیے پوسیے برا کیجئے ابھی تو دنیا بہت آگے پڑی ہے اور تو بہت کام ہونا ہے اردو آپ سے مطالبہ نہیں کرتی یہ فرمائش کرتی ہے کہ اس کی نفاست اور اس کی سلاست کو برقرار رکھا جائے لوگ آسان اردو بولیں سلجی ہوئے اردو لکھیں چھوٹے چھوٹے فکریں چھوٹے جملے لکھیں بات کو پیچی دانا کریں یہی آواز یہی زبان کانوں کو کتنی بھلی لگے گی ہر ایک کہے گا وہ کسی بھی علاقے کا کسی بھی قوم کا باشند ہو وہ کہے گا ہاں یہ ہماری زبان ہے اور ایک آخری تحصیب وہ تو کی ہوئی ہے کہ جب سلام کریں اب تو لوگ کونی سے کونی ملا کے سلام کرنے لگے ہیں ہاتھ ملا نہ منائے لوگ ہاتھ جوڑ کے نمستے کے انداز میں سلام کرنے لگے ہیں ہمارے زبانے لوگ ماتھے تک ہاتھ لے جا کے سلام کیا کرتے تھے اور کتنا بھلے لگتا تھا وہ کیا ہو گیا وہ کیوں ترک ہو گیا ساری دنیا کی فوجیں آج تک ماتھے کے قریب ہاتھ لے جا کے پریٹ سلام کی کرتی ہیں ہمارا وہ سلام کرنے کا طریقہ کیوں چلا گیا آخر میں آپ کو میرا سلام